عمد ناصر چیئرمین پیما یونین پنجاب آج عمران خان صاحب عثمان بزدار صاحب چودری سرور صاحب اور سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز علیہ صاحب سے فوری طور پر پیما کے ناہل اور ناسمج انتظامیہ کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ کرتا ہوں پیما وہ ادارے ہیں جو سرکاری سکول فلاپ ہو چکے تھے جن میں صرف چار چار پانچ پانچ بچے تھے اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کو پیما لسنسز کو دے دئیے گئے تھے اور یہ چند ماہ میں پیما لسنسز نے لاکھوں روپے خرچ کر کے کمرے بنائیں اور ان میں لاکھوں بچے داخل کیے سینکڑوں سے لاکھوں بچے چند ماہ میں داخل کیے اور اس ادارے کا حال یہ کر دیا گیا ہے کہ آج لوگ رو رو کر اس کو چھوڑ رہے ہیں سکولوں کو ان کی محنت پر پانی پھیر دیا گیا ہے ان کو رولایا جا رہا ہے ان کی اپنی گلتیوں کی سزا بھی لسنسز کو بگدنی پڑ رہی ہیں سالوں سے بھی لوگوں کے کئی کئی ایسے جرمانے کیے جا رہے ہیں کہ لوگ سکول چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مزدار صاحب آپ اس کا فوری نوٹس لیں ظلم کا نظام نہیں چل سکتا یہ ادارے جو محکمہ تلیم کے عالی افسران ہیں ان کو یہ برداشت نہیں ہے کہ یہ ادارے چلیں کیونکہ ان سے فلاپ ہو چکے تھے پرائیویٹ سیکٹرل نے چلا لیے ہیں یہ اب ان سے برداشت نہیں ہو رہا وہ اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں وہ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ یہ سکول ختم خود با خود چھوڑ دیں اور یہ چھوڑنے کے بعد اگر آپ نے نوٹس نہ لیا تو دو چار پانچ ماہ میں یہ تمام سکول لسنسیز واپس کر دیں گے اور یہ وہی بھوت بنگلے اور کھنڈرات کا منظر پیش کریں گے آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان لسنسیز کو جنہوں نے جیب میں سے خرچہ کر کے گورنمنٹ سے پیسہ نہیں لیا جیب میں سے خرچہ کر کے ان سکولوں کو عباد کیا لاکھوں گریب بچوں کو عالی تعلیم دے رہے ہیں ان کا ریزلٹ ہنڈر پرسنٹ آ رہا ہے اور ریزلٹ کے لیے جو ٹیسٹ ہے وہ یہی ادارہ لے رہے ہیں محکمہ تعلیم ہی ٹیسٹ لے رہے ہیں تو ان کو اب اپنی جو اب محکمہ تعلیم کے علا فیسران کو یہ انسلٹ فیل ہو رہی ہے کہ یہ ادارے جو ہم سے نہیں چلے ان لوگوں نے چلا لیے ہیں تو یہ ان سے فوری واپس لیے جائیں عمران خان صاحب چار ماہ سے پیمنٹ نہیں دی گئی جون سے لے کے آج تک ستمبر تک کی پیمنٹ سپینڈنگ پڑی ہیں کبھی کوئی مسئلہ بتاتے ہیں آج تک کسی سی او کو وہاں پہ پر پرماننٹ انہوں نے بیٹھ کے کام نہیں کرنے دیا اور کبھی فنانس کا کوئی پرابلم ہے کبھی کوئی پرابلم ہے اور ساری سزائیں بھگتنی لسنس اس کو پڑھ رہی ہیں اس وقت صرف جان بوجھ کے تنگ کیا جا رہا ہے اس پی ٹی اے کی گورنمنٹ کو فلاپ کرنے کے لیے چاند اناصر وہاں بیٹھے ہیں جو یہ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ احتجاج کریں احتجاج کوئی شوق سے نہیں کرتا تو ان لوگوں کا فوری نوٹس لے کے ان کو نوکری سے فارق کریں انکواری کریں ان کی یہ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں اور انتہا یہ ہے کہ ان کے منیٹرنگ کی گلتیاں ہوتی ہیں اور سزا لسنسی بھگتتے ہیں جنابے والا اس کو فوری طور پر نوٹس لیں اور یہ لوگ میں سب لوگوں کو کہہ رہا ہوں کل پروٹس کے لیے سیکٹری ایٹ کے دروازے پر آٹھ بجے آپ سب پہنچیں گے پورے پنجاب سے میں یہ پروٹس اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم اپنی آواز عمران خان صاحب تک عثمان بزدار صاحب تک اور گورنر پنجاب اور سپیکر پنجاب پرویز علیہ صاحب تک ہم کل آواز پہنچائیں گے اور جب تک وہ نوٹس نہیں لیں گے ہم وہاں بیٹھے رہیں گے ظلم کا نظام نہیں چل سکتا اور اس پر فوری نوٹس لیا جائے ورنہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں یہ سب لوگ آئیں گے عمران خان صاحب فوری طور پر اس کا نوٹس لیں کل یہ پروٹسٹ ہوگا ہزاروں لوگ اس میں شامل ہوں گے اور بھرپور انداز سے ہوگا جب تک آپ اس کا نوٹس نہیں لیں گے یہ پروٹسٹ جاری رہے گا